موسیقی 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 جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس کے اندر ہم مومیٹس کو فائنڈ کرتے ہیں دونوں جو حصے ہیں دونوں میں سے پیپر آتا ہے جو رینج والی یہ پہلا حصہ ہے جس کے اندر ہم یہ مجرز فائنڈ کرتے ہیں رینج، کوارٹائل ڈائیویشن، مین ڈائیویشن، ویریانس، سٹینڈ ڈائیویشن اس کے اندر سے تقریباً جو ہے وہ فورٹین مارکس کا پیپر آتا ہے یعنی جو دو ایم سی اوز ہیں وہ اس حصے میں سے بنتے ہیں اسی طرح جو چھے میں سے چار شارٹ کوئسن ہیں وہ اس حصے میں سے بنتے ہیں اور ایک جو لان کوئسن ہے یعنی پارٹ اے جو ہے وہ ان پانچوں میں سے کسی ایک میں سے آتا ہے جو پہ موسٹری جو ہے یا تو وہ ویریانس کے ریلیٹڈ آتا ہے یا سٹینڈ ڈائیویشن کے ریلیٹڈ آئے گا ان دونوں میں سے یا پھر کبھی کبھی وہ مین ڈائیویشن کے ریلیٹڈ بھی آ جاتا ہے اسی طرح اگر ہم مومنٹس کی بات کرتے ہیں تو مومنٹس میں سے تقریباً نو نوبر کا پیپر ہر دفعب آتا ہے ایک ایم سی کوئسس میں سے آتا ہے دو شارٹ کوئسن آتے ہیں اس طرح ایک جو سیکنڈ اس کا بی پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا مومنٹس میں سے بنتا ہے بہت آسان ہے مومنٹس بھی سیم ان کا جو کام ہے اس کے تھوڑ بھی ہم مین ویریانس اور یہ سکیونس فائنڈ کرتے ہیں سیم کام ہے جو ہم ادھر سے فائنڈ کرتے ہیں یہ بھی بیسیکلی مجیر آف ڈسپرشنز ہیں لیکن یہ جو میتھڈ ہے یہ مومنٹ میتھڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ہم تفصیل سے یہ ساری کے ساری چیزیں دیکھیں گے تو ابھی ہم نے جس اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ چیپٹر کی جو امپارٹنس ہے وہ پوری بک میں سے کیا ہے سب سے امپارٹنٹ چیپٹر یہ ہے اور اس کو آنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو جو چیپٹر نمبر تھری ہے وہ ٹھیک سے آتا ہو تو سب سے پہلے تو جو چیپٹر نمبر تھری کے لیکچرز ہیں وہ دھیان سے سنیں اس کی پریکٹس کریں اگر آپ کو وہ لیکچر آتے ہیں چیپٹر نمبر تھری اگر آپ کو آتا ہے مین نکالنا آتا ہے آپ کو میڈیا نکالنا آتا ہے مارڈ نکالنا آتا ہے تو یہ اگر تین چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں نکالنی تو اٹس میر کے آپ کو یہ جو چیپٹر ہے یہ بہت آسان لگے گا کیونکہ ان جو فارمولاز ہیں ان تمام فارمولاز کے اندر آپ نے وہی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ کرنی ہیں مین ڈائیویشن نکالنے کے لیے آپ کو مین میڈین اور مارڈ آنا چاہیے اس طرح جو ویریانس اور سٹینڈ ڈائیویشن ہے اس کے اندر بھی آپ کا جو مین ہے وہی یوزن ہے اگر آپ کو وہی چیزیں نکالنی نہیں آتی تو اٹس مین آپ کو یہ چیپٹر بھی سمجھ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے تو آپ جو چیپٹر نمبر تھری ہے اس کو پلیئر کریں اور اس کے بعد آپ پھر اس چیپٹر کی نیکس لیکچر ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے پھر سب سے پہلے اس کے انٹرڈکشن کی کہ مجرہ دسپرشن کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم کون سی چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کا جو ڈیفرنس ہے مجرہ ایوریج یا مجرہ دسپرشن سے وہ کیا ڈیفرنس چیزیں ہیں اس کی اور یہ ضروری کیوں ہوتا ہے ڈیٹا کے لئے مجرہ دسپرشن کو فائنڈ کرنا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں لے